یہ دیکھیں یہ ایک ریک پڑا ہوا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ لائف ہوتی ہے لیکن اس ٹائم تو بہت زیادہ تمہیں بریمز تو کافی نظر آ رہی ہے لیکن ہمیں جائنٹ بریمز چاہیے ہیں یہ دیکھیں کتنا نائس سائز کا بریم ہے یہ بھی بہت اچھا ہو گیا کہ ایک ہی شارٹ کے اندر ہمیں دو ملی ہیں اگر آپ ایک طرف سے انٹر ہوں گے اور دوسری طرف جال ہوا تو پھر آپ کا پھسنا ضروری ہو جائے سامنے دیکھیں ایک اور گروپر جا رہا ہے دیکھیں ایک بہت ہی جائنٹ سائز کا گروپر تھا جو ریچ سے بھاب وہ دیکھیں کیفز کے اندر بہت ہی نائس سائز کا گروپر نظر آ رہا ہے مجھے وہ کافی بڑا گروپر ہے ماشاءاللہ ٹویل ٹھرٹین کے جی تک کافی فیٹی گروپر لگ رہی ہے ہاں دوستو اسلام علیکم کیسے آپ سب ہیں آپ کا دوست آکیف راج اور آج ہم آپ کو لے کے آئے کلفٹن کے ریا میں دیکھیں یہ آج ویزیبیلٹی کتنی زیادہ اچھی ہے یہ جو کراچی والے کہتے ہیں کلفٹن پر شاید پانی صاف کبھی ہو بھی سکتا ہے لوگ عیرت کرتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کلفٹن کا ساحل ہے اور کتنی زیادہ بلو کرسٹل ویزیبیلٹی کا پانی ہے آج اور یہ بالکل سینڈ چرنہ آئیلینڈ والا پانی ہے لیکن ادھر ماشاءاللہ پانی بہت اچھا ہوتا ہے تھوڑی سے اگر ہم گندگی پر کنٹرول کر لے گورنمنٹ اور یہ سیوریچ کا پانی نہ ڈالے تو ہمارے سارے دو دریہ کلفٹن یہ بچیز بلو کرسٹل ہو سکتے تو آج جو ہے جیسے آج ہماری بورٹ بھی آج ہماری فائبر والی جو بورٹ ہے بلو کلر کی جو نورملی آپ کو نظر آتی ہے وہ خراب ہے تو آج ہم بہت ہی لیٹ نکلے ہیں اور آج ہم بہت ہی قریب کی چھوٹی چھوٹی جگہوں کو آج ہم جو ہے ڈائیف کریں گے آج ہماری کمیشل ڈائیونگ نہیں ہے آج صرف ہم کیچ کلنگ کوک کریں گے لیکن صرف آپ کو کیچ دکھائیں گے کیچ کلین اور کوک جو ہم گر جا دی کریں گے وہ آپ کو نہیں دکھا رہے تو دیکھیں یہ بہت ہی چھوٹی چھوٹی سی ڈیپٹ ہے یہ کنارے سے ایک ڈیڑی کلومیٹر کے ڈسٹینس کے اوپر پڑے ہوئے کچھ ریکس کے ٹپڑے ہیں جو الگ الگ کافی دور دور پڑے ہوئے تو آج ہم آئیں ایک بہت ہی سپیشل فش بریم کے لیے بلیک بریم یعنی کے جس کو آپ کہتے ہیں کالا دلیا تو آج ہم ایک جائنٹس کسن کے آج ہم بریمز کھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آج ہم کوئی کمیشل ڈائیو نہیں ہو رہی بہت تھوڑی سی ڈائیو کریں گے اور آج ہم ڈائیو میں کالی بریمز پکڑیں گے اور کچھ گروپرز لیں گے اور کچھ بھی نہیں کیونکہ رات کو ایک ہماری پارٹی ہے تو اس کے لیے آج ہم آئیں اور صرف دو ایک دو گھنٹے کی ڈائیو کریں گے دیکھیں یہ ایک ریک پڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ لائف ہوتی ہے لیکن اس ٹائم تو بہت ہی زیادہ کم ہے جب بہت زیادہ آپ کو صاف ویزیبیلٹی بلتی ہے تو آپ پر لائف بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ پر لائف کم نظر آتی ہے کیونکہ ہمیشہ صاف پانی سے مچنیاں ڈڑتی ہیں وہ ہمیں دیکھ لیتی ہیں دور سے ہمارے لیے بھی سپیر فیشر کے لیے بھی بہت اچھی ویزیبیلٹی اتنی اچھی نہیں رہتی ہمیں ہلکا سا مرکی وارٹر چاہیے ہوتا ہے دھنلا سا جس میں فشیز ہمیں دور سے نہ دیکھ سکے تو دیکھیں یہ ہم ریک کے اندر ہیں اور ہم بریمز بھون رہے ہیں بریمز تو کافی نظر آ رہی ہے لیکن ہمیں جائن بریمز چاہیے ہیں تو ادھر گروپرز بھی کافی تعداد میں ہوتا ہے لیکن یہ آج لائف نہ ہونے کے برابر ہے تو دیکھیں سرچ کر رہے ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے اور یہ کنارے کے پاس پڑا ہوا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے اور یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں بال بال سی آپ کو کبھی کبھی نظر آتی ہے ویڈیو کے سامنے دیکھیں ابھی آئے گی گرین کرر کی بال ہے جیسے یہ نیچے سے گزری ہے اور یہ ایک اور آئی تو یہ بال مجھے تو ابھی تک نہیں پتا چلے یہ کس چیز کی بول ہے کبھی تو اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ میں بتانی سکتا دیکھیں سامنے گروپر نظر آیا ہے نائس سائز کا میچور گروپر ہے تھیری پوائنٹ فائیو تھیری گیگی کا گروپر ہے اور یہ دیکھیں پھر کھولی ریت کے اوپر بیٹھا ہوا اس کے بہت ہی بہترین شوٹ لگا ہے ہیڈ شوٹ اور گن کا جو سائز ہے وہ بہت ہی چھوٹی یوز کر رہے ہیں سیونٹی فائیو سینٹی میٹر کی گن یوز کر رہے ہیں بہت ہی چھوٹی اور راکی ایریا اور ریکس کے اوپر چلتی ہے یہ گن اور جبکہ ویزیبلیٹی بہت صاف ہے اس کے باوجود یہ بہت پرفیکٹ کام کر رہی ہے کیونکہ بہت صاف پانی میں مچھلیاں آپ کو دور سے دیکھ لیتی ہیں اور بھاگ جاتی ہیں تو یہ دیکھیں نائس سائز کا گروپر ہمیں فوراں ایک گروپر مل گیا ہے اور آج کا ویم موسم بھی بہت اچھا ہے بہت ہی سنی شائن جو ہے آج کی دھوپ ہے بہت چمکدار دھوپ ہے بہت ہی ساف ہے اور دیکھیں آج ہم کنارے سے بہت قریب ہیں اور آپ نے دیکھا سب سے پہلے جو ہم نے شروع میں دو تین ڈائف کری تو ہم نے کوئی فشی کو ہٹ نہیں کیا کیونکہ جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں سب سے پہلے آپ جا کے دو تین چار ڈائفے کریں یا چاروں طرف جس سے آپ کو پتا چلے کہ کون کون سی فشیز یہاں موجود ہے اس کے بعد مشنگ کریں تو جیسے میں نے آپ کو کہا گیا رات کو ایک ہماری پارٹی ہے تو بار بی کیو پارٹی کے لیے آج ہم آئے ہیں اور اتنے دور بھی نہیں جا رہے آج ہم کنارے کے پاس ہی ڈائف کریں گے اور سی بریمز پکڑیں گے اور چھوڑے سے گروپرز پکڑیں گے ایک ککڑ میں نے مارا ہے جو ہے فلانڈر فش یہ جو میری گھر کے اوپر یہ اور وہ سامنے مجھے ایک اور ککڑ نظر آیا جو سی چکن بھی کہتے ہیں اس کو سمندر کا چکن کی طرح اس کا ٹیسٹ اس کو کروپرڈائل فش بھی کہتے ہیں یہ سامنے تو اس کو بھی لیتے ہیں اوہ نو میس شوٹ تھا ریت پہ جہاں بیٹھا ہوا تھا وہاں مجھے آئیڈیا دیا اور جہاں پہ نئی تھا وہاں پہ میں نے شوٹ کیا ہے اور وہ چلا گیا ہے تو چلیں ہم ریک کے اندر چلتے ہیں یہ ریک کے تھوڑا سا پیچھ آئیں گے تو یہ بڑا پیس ہے ریک کا وہ یہ ہے اس کے اندر جائیں گے اس کے اندر ریک کے اندر بہت زیادہ بریمز ہوتی ہیں لیکن آج لائف نہ ہونے کے برابر ہیں اور پھر بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ آج ہمیں بریمز چاہیے گروپر ہمیں مل چکا ہے اب ہمیں کچھ بریمز چاہیے اب یہ بلکل ہی لائف جو ہے آج یہاں پہ نہ ہونے کے برابر لائف ہے پھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں بہت ہی سیلولی اس کے اندر اترنا ہے اور نیو ڈائیورز جن کا نیوین کرو نہیں ہے وہ تو سوچے بھی نہ کبھی ریک کے اندر جانے گا دیکھیں آپ کو بلکل ریک کے اندر جانا ہوگا کا ریٹن ہونا بہت مشکل ہوتا ہے اگر آپ کئی دوسری طرف سے نکلنا چاہیں گے جیسے سامنے وہ آپ کو راستہ دیکھ رہا ہے اگر وہاں پہ کوئی نیٹ ہوا آپ پھس سکتے آپ کی ڈیٹ ہو سکتے ہیں تو بہت زیادہ اتیاد کرنی ہے جو نیو ڈائیورز ہیں وہ ریک کے پاس بھی نہ جائیں کبھی وہ دیکھیں ایک بہت ہی گہرا ہول ہے اس ہول کے اندر مجھے ایک جائنٹ سائز کا بریم نظر آ رہا ہے اسی پرچھائی کے اوپر اس کو شوٹ کرنا پڑے گا اور جو ہے دیکھیں ماشاء اللہ بہترین شورٹ ہے اس کا اور خدا نفس کا یہ پرفیکٹ شورٹ نہیں لگا اب دیکھیں لائن تو بہت زیادہ ہے تیر تو بہت اندر تک جائے گا اگر اندر جاگے پھس لیا تو پھر تو آپ کو پتائے گے یہ بہت زیادہ تنگ کرے گا اتنی اندر کیف کے اندر جانا آپ کی بیلٹ وغیرہ ماسک سنورکل پچھ بھی پھس سکتا ہے تو اندر کبھی بھی ہول کے اندر نیو جو ڈائیورز ہیں میرے سٹوڈنٹس ہیں وہ کبھی بھی ہول کے اندر تو وائیڈ ہی کریں کہ ان کے اندر شوٹ نہ کریں ہمیشہ وہ شوٹ کریں جو آپ کو باہر سرفیس پہ یا پتھر کے اوپر نظر آئے یہ دیکھیں کتنا لائس سائز کا بریم ہے ویسے جیسے میں آپ کو گیتا ہوں کہ بہت ہی وائیڈ اینگل ہوتا ہے تو اس لیے بریمز چھوٹے لگتے ہیں لیکن یہ بھی 1.52 کے جی تک کے بریمز ہیں یہاں گلاسٹ میں نکھائیں گے کتنے بڑے تو ایک بریم ہمارا آ چکا ہے تو دوبارہ چلتے ہیں ایک اور بریمز کو شوٹ کرتے ہیں بریمز ہیں لیکن کافی اندر اندر آ چھپیوی ہیں بہار نہیں ہے شاید کرنڈ کی وجہ سے کیونکہ کرنڈ بہت زیادہ تیز ہے اب یہ دیکھیں یہ بہت ہی مشکل یہ شورٹ ہوتا ہے اس ہول کا میرا لیکن بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے تو اس کے اندر ہمیشہ آپ کا تیر پھس جاتا ہے اور پھر اس میں آپ جا بھی نہیں سکتے تو بہت ہی اتیات سے کرنا ہے جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ نیو ڈائیورز کبھی بھی ہول میں شوٹنگ نہ کریں وہ جو باہر فشز نظر آ رہی ہیں آپ شروع میں ان فشز کو پکڑیں ہول کے اندر آپ شوٹ کریں گے آپ کا سپیر پھس جائے گا تو پھر آپ کا سپیر بھی جا سکتا ہے اور قیمتی جان بھی جا سکتی ہے تو ہول سے آوائیڈ کیجئے یہ دیکھیں بہت ہی مشکل یہ ادھر کا ٹارگٹ ہوتا ہے ہمارا ہمیشہ اس کے اندر بریمز بہت ہی جائنٹ بریمز ہوتی ہے یہ جو بلیک بریمز ہوتی ہے بہت جائنٹ جو ریکس کے اوپر رہتی ہے یہ بروشنی باتی نہیں ہے یہ بلکل اندھیرے میں رہنا پسند کرتی ہے یہ دیکھیں یہ کتنا مشکل ہے ہلکا سا بھی کچھ ہوا تو یہ سپیر آپ کا اندر اس کیف کے اندر پھل سکتا ہے یہ بھی نائس سائز کی ایک بریم ہے بہت کیونکہ جائنٹ بریم ساری اندر ہی رہتی ہے اور بہت زیادہ بلیک کلر ہوتا ہے یہ ریک پر رہنے والی جو ہوتی ہیں وہ زیادہ تر بریم بہت زیادہ بلیک ہوتی ہے اور اندھیرے میں رہنا پسند کرتی ہے تو دیکھیں ڈیپ تو بہت کم ہے لیکن ویزیبلیٹی بہت مزے گئے دیکھیں اوپر سے آپ کو ریک نظر آتا ہے بہت ہی اندر تھرٹی فٹ کے اوپر یہ ریک ہے تو ابھی تو آپ نہ جائیں اس کے اوپر جو سٹوڈنٹ ہیں میرے جب تھوڑا سا لیبل پرو ہو جائے آپ کا جب آپ فشنگ کرنے لگے اس کے بعد پھر اس ریک پہ آئیے گا ابھی نہ جائیں کیونکہ کافی خطرناک جگہ ہے یہ نیٹ بہت زیادہ نیٹ ہوتا ہے اس کے اوپر چاروں طرف تو آپ اس میں ٹینگل ہو سکتے ہیں اللہ نہ کریں تو نیٹ سے آوائیٹ کیجئے انشاءاللہ ادھر بھی آپ جائیں گے تھوڑا میرے ساتھ جاتے رہیں تھوڑا سیکھتے رہیں اور جب آپ دو چار آٹھ دس ڈائف کر لیں گے انشاءاللہ تو پھر آپ کو ریک پر بھی لے کے جائیں گے سارے سٹوڈنٹس کو تو دیکھیں کتنے مشکل یہ جو ہے ہمارے شورٹ ہیں اس کے اندر جانا پھر کرنٹ آپ کو بہت زیادہ فورس کرتا ہے آپ کو دھکا دیتا ہے پانی کسی ایک طرف بہت اس پیل پر چل رہا ہے تو جب آپ ریک کے اندر جھانتیں گے نیچے تو پانی آپ کو ریک کے انہی انہی کے اندر آپ کو گھسانے کی پوشش کرے گا تو بہت ہی خطرناک چیز ہوتی ہے ریک اور یہ جو ہے نا دیکھیں اس کا نا ایک طرف سے ماؤٹ کھڑا ہوا ہے اور پیچھے سے جو ہے دو ماؤٹ ہے تو جب پانی اندر انٹر ہوتا ہے تو بہت زیادہ ڈیڈلیس جو ہے نا کرنٹ بن جاتا ہے یہ دیکھیں آج میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں دیکھیں یہ بھی ایک ریک ہے ہمارا اور اس ریک کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک آپ کو ایک کرین نظر آئے گی جو کافی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں اور آج تک اس کے ٹائر بھی جو ہے ویسی کے ویسی ہوا بھری بھی ہے یہ وہ کرین ہے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں گول کول یہ سارے اس کے ٹائرز ہیں یہ بہت ہی بڑی کرین ہے اور ابھی تک اس کی جو کنڈیشن ہے وہ بہت اچھی ہے تو اس کے ساتھ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کو ویل نظر آئی ہے اس کے ہوا کیا تھا کہ دیکھیں ریکس کو کٹنگ کرنا جو ہے نا غیر کانوم نہیں ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ بہت عرصہ پہلے کہ ادھر ایک بندہ جو ہے نا ریک کی کٹنگ کر رہا تھا تو صرف دو پریٹیں بچی تھی اس نے کہا یہ بھی بوٹ میں رکو اس نے کہا نہیں ہوتا جی دو پریٹ کے لیے واپس کی آئیں گے یہ بھی بوٹ میں ڈالیں تو جیسی تھوڑا وزن ڈالا گیا بوٹ ڈوب گئی اور اس کی کیوں تھی بوٹ بھی ڈوب گئی سارا مال بھی ڈوب گیا پھر وہ ایک بڑی شپ کے اندر بڑے ہی لانچ کے اندر یہ کرین رک کے لائے تھا کہ اس شپ کو جو پن کرگے میں کھینچ کے نکال ہوا اور یہ کرین بھی اندر گر گئی جو کروڑ روپے کی قیبت ہے تو چوری کا لتیجہ تو ایسی ہوتا ہے تو دیکھیں یہ کرین بھی آج تک پڑی ہوئی ہے اور وہ جو اس کی جو گوٹ تھی وہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے لیکن کرین آج بھی ویسی کی ویسی ہے دیکھنے میں بلکل ایسا لگتا ہے جیسے چند دن ہوئے اس کو ٹوبے ہوئے لیکن یہ بہت ہی زیادہ بڑی کرین ہے تو اس کے اوپر بھی ہم ڈائیف کر رہے ہیں دیکھیں یہ ایک اور ہم نے بریم لیا ہے یہ سارے جائنٹ بریمز ہیں آج لائف نہ ہونے کے برابر ہیں لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں مہرت کر رہے ہیں اور ہمیں بریمز مل رہی ہیں یہ 1.5 کیجی سے پلس کی بریمز ہیں جب لاسٹ میں ہم دکھائیں گے آپ کو تو آپ کو بتا چلے گا ہے کتنے بڑی بریمز ہیں دیکھیں کنارہ آپ کو نظر آرہا ہے اور کنارے سے ہم بہت قریب ہیں آج ہم وہی اولڈ بوٹ لے کے آئیں کیونکہ آج ہماری بوٹ کا انجن سچ بتاؤں تو انجن خراب تو نہیں ہوا رات کو ہمارے انجن کے سارے پارٹس چوری ہو گئے ہیں یہاں کنارے سے تو وہ آپ نہیں چل سکتی اس کے لیے ہمیں کام کرنا پڑے گا تو اتنی دور آئے تھے سی بیو تو ہم نے کہا چلے چلو کچھ تو کرتے چلو کھانے کے لیے کچھ مشلیاں پکڑتے سرتی یہ ونٹر کی ہماری میڈیو ہے لاسٹ ونٹر کی اور پانی کی ویزیبلیٹی بہت زیادہ کلیر کریسٹل پانی ہے اور لائف نہ ہونے کے برابر ہیں تو ہم جو بھی پکڑیں گے آج ہم سب کمرشل نہیں ہیں سب کھانے کے لیے پکڑ رہے اور دیکھیں ابھی ہم ٹارچ کا یوز کر رہے ہیں اور ٹارچ کا جو ہے جب آپ کیوز میں یوز کرتے ہیں تو ٹارچ کا یوز آپ کو بہت لور رینج کی مینز کے بہت لائٹ آپ کی اتنی زیادہ تیز نہیں ہونا چاہیے دیکھیں کتنی بہت ہی مدہم یہ جو اس پہ ریڈیوسر لگاوا ہے یہ میری ٹارچ جو ہے یہ سیلوی مرگی ملکل لیٹس ٹارچ اس پہ ریڈیوسر ہوتا ہے اس کی لائٹ آپ تیز اور کم بھی کر سکتے تو ہم بہت ہی اس طرح جیسے کینڈل لائٹ ہوتی ہے دیکھیں کتنی کم لائٹ پہ ہم اس کو یوز کر رہے ہیں کیونکہ برین بہت زیادہ بڑی برین سے اور میں ریک کے کافی اندر تک مجھے جانا ہے بہت اندر جانا ہے تو اگر میں اس کی ہنکی سی بھی روشنی تیز ہوگی تو ساری برین در جائیں گی کیونکہ اندر بہت ڈارک اندیرہ ہے تو ساری بھاگ جائیں گی در کے تو ہم بہت ہی لائٹ روشنی بہت ہی کم ٹارچ کی یوز کر رہے ہیں تو دوبارہ چلتے ہیں دوبارہ ڈائیس کرتے ہیں دیکھیں ویزیبلیٹی بہت اچھی ہے آج کی بہت نائس ہے دیکھیں ایک چھوٹے یلو ٹیل ٹرائیولی کا جس کو ہم کپکان کہتے ہیں جیٹیز چھوٹی وہ بھی آگئی ہے تو ہم اس کو شوٹ کرتے ہیں یہ کھانے میں بہت ہی زیادہ لذیذ ہوتی ہے سپیشلی باربیکیو میں جلو ٹیل جو ٹرائیولی ہوتی ہے تو اس کو بھی ہم ماشاءاللہ اور مجھے لگتا ہے کہ دو آئی ہیں ایک اسپیر کے اندر یہ بھی بہت اچھا ہو گیا کہ ایک ہی شوٹ کے اندر ہمیں دو ملی ہیں یہ دیکھیں دو ایک ساتھ آئی ہے اور یہ جو چارہ چارے کے طور پر جو ہینڈ لائن یوز کرتے ہیں یا جو راڈ لائن سے فشنگ کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی وہ سمجھتے ہیں یہ دنیا کا بہترین چارہ ہے کسی بھی فش کو پکڑنے کے لیے دیکھیں یہ پورا یہ جو ہے ایک شیٹ کی طرح ہے اور اس کے اندر سے دیکھیں راستہ دوسری طرف سے بھی ہم نکل سکتے ہیں لیکن آپ کبھی ایسا نہ کریں یہ رسی دیکھ رہے ہیں ہم نے چند دن پہلے اس کے اوپر جال کاٹا تھا کیونکہ نارملی آپ کو کبھی بھی ایسا ایسی ویزیبلیٹیو تو سال میں کبھی ایک آت دفعہ ملتی ہے اگر آپ ایک طرف سے انٹر ہوں گے اور دوسری طرف جال ہوا تو پھر آپ کا پھسنا ضروری ہو جائے گا تو آپ آوائٹ کیجئے جیسے بار بار کہہ رہا ہوں کہ نیو ڈائیورز ریک کے پاس نہ ہی جائے تو بہت اچھا ہے جب نیو پرو ہو جائے تو ریک کے اوپر ڈائیف کرے گی وہ ریک پہ بہت زیادہ فترہ ہوتا ہے نیٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ادھر سے تھوڑے سا ہوایٹ کیجئے یہ دیکھیں ریت کے اوپر ہم چل رہے ہیں تھوڑا ریک سے ہٹ کے یہ بریمز دیکھ رہے ہیں ہم کتنے بڑے جائنٹ بریم ہیں لیکن یہ بھی اتنے جائنٹ نہیں ہیں لیکن آج ہم ون کے جی پلس تو ہیں سارے دیکھیں بہترین شاڈ اس کا لگا ہے ماشاءاللہ اور دیکھیں کتنے کتنے ڈارک ہیں یہ کتنے زیادہ کالے آپ کو بریم نظر آتے ہیں جیسے میں نے کہا جو ریک پہ رہنے والے بریم ہیں وہ اندھیروں میں رہتے ہیں جس کی وجہ یہ بہت زیادہ ان کا جو کلر ہے وہ بہت زیادہ ڈارک ہوتا ہے بلیک کلر کے ہوتے ہیں جڈ بلیک ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی نائس سائز کا ہے اور ریک کے اوپر اس ریک کے اوپر تمہیں بہت چھوٹی گھر یوز کرتا ہوں سیونٹی فائٹ سیٹی میٹر ریک کے لیے اچھا ہے کیونکہ راکس کے اندر بڑی گن جو ہے وہ یوز نہیں ہوتی ہمیشہ چھوٹی گھر یوز دی جیے اور جیسے ہم آپ کو بتایا کہ ہم بہت جلدی ماشاءاللہ ابھی آپ ہم سے سارا سماعت کیونکہ ادھر پاکستان میں جو ہے جب تھری ڈائیونگ کے جو ہمارے جو گیرز ہیں وہ بہت ہی مشکل سے ملتے ہیں باہر سے امپورٹ کریں دیوٹیز بہت ہے کرایا بہت ہے تو ماشاءاللہ آٹھ دس دن کے اندر یہ ویڈیو جیسے اپلوڈ ہوگی اس کے آٹھ دس دن کے اندر اندر آپ کو ساری چیزیں مل جائے گی تھوڑا سا ویٹ ہو رہا ہے تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے کیونکہ دیکھیں اٹلی سے وغانا وہ بھی بائے ہیں اور ایک اچھی پوریئر کمپنی سے پھر آگے ڈیوٹی لگنا تو تھوڑا سا ٹائم اس میں لگتا ہے تو وہ بھی آپ کو سارا سب کچھ فیس گنس وغیرہ سارا انشاءاللہ اسی مند سے پہلے اینڈ ہونے سے پہلے پہلے آپ کو ساری چیزیں آپ کو مل جائے گی تو ڈائیف ہماری شلی رہی ہے بریمز ہم دیکھ رہے زیادہ سے آدھا بریمز ہمیں مل جائیں اور گروپر بھی کچھ مل جائیں تو ہم اس کے بعد اس ریک کے علاوہ ایک گروپر والے پوائنٹ بھی بھی جائیں گے جیسے ہم نے کہا بوٹ ہماری اس بوٹ کا تو کافی سمان چھوڑی ہو گیا رات کو اور یہ جو بوٹ ہے اس کو ہم بہت زیادہ دور لے کے نہیں جا سکتے تو اس کے لیے ہم جو ہے آج کنارے کی جنہائیں دیکھیں گے کیونکہ آج ہمیں سب کھانے کے لیے پارٹی کے لیے فشیس سائی ہے جہاں گیٹ ٹوگیدر ہے فرینڈز کی میرے سٹوڈنٹس کی تو اس کے لیے میں چاہیئے کمرشل ڈائیف پہ نہیں آئے دیکھیں پھر میں ایک اندیرے کے اندر پھر بہت ہی اندر میں آئے وہ اور ہلکا سا بھی غلط شاٹ دیکھیں کتنی نیچے تھا میں تو بہت احتیاط ہوتی ہے خدا نخواستہ سر نہ لگے آپ کا کیونکہ ہم تو اٹھ پہنتے ہیں اگر آپ کا سر یہ ٹچ بھی ہوگا یہ سارا لوہا ہے جہاز کا یہ بلیڈ سے بھی زیادہ تیز ہے دیکھیں ایک اور ماشاءاللہ نائس سائز کا گروہ پر آگیا ہے سب بلیڈ کی طرح تیز ہیں آپ کو ٹچ ہوتے کی ساتھی جو ہے نا وہ آپ کا کافی گیرہ زفرم لگ سکتا ہے اب یہ دیکھیں آج اب ہم روکی ایریا میں آگئے ہیں یہ روک ہیں کچھ جو ریت کے اوپر پڑھے ہوئے اور جیسے میں نے آپ کو کہا تھا ڈیپ چھوٹ سی فوڈ کے لیے تو ابھی ہم پیج اپنا لانچ کرنے والے سب پاکستانیوں کے لیے فشکبری ہے کہ آپ کو اتنی فریش مشلی مل جائے گی کہ شاید جب آپ کھائیں گے ہماری فشیز تو شاید آپ یقیناً یہی کہیں گے کہ آج ہم نے لائک میں فرس ٹائم فش کھائی ہے کیونکہ جو فریش فش کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ انشاءاللہ آپ جب فشیز لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا فریش فش کیا ہوتی ہے سامنے دیکھیں ایک اور گروپ پر جا رہا ہے اور آج یہ رولر گن یوز کر رہے ہیں بہت ہی زیادہ پاورفل گنیں یہ بھی 75 سائز ہے لیکن بہت زیادہ پاورفل فش ہے اور ریت کے اوپر دیکھیں میں نے اس کو بہت ہی اوپر سے اس کو جو ہے نا ہٹ کیا ہے تو ہمیشہ جو ہے نا کبھی اوپر سے یا فش اوپر ہے پاورفل شاٹ لگتا ہے تو یہ دیکھیں اس کی ٹمی کے اوپر لگا ہے اگر یہ تھوڑا سا بھی اور تھوڑا سا ہوتا تو یہ زیادہ ہو سکتا تھا ہم سے لیکن گن یہ بہت ہی زیادہ پاورفل گن ہے رولر یہ آپ کو سیلوی امر میں رولر کی گنز بھی مل جائے گی اور دیکھیں ہم بس تھوڑی اور گروپر لیں گے اور بس یہ آج کے لیے بہت ہے اور کافی برینز ہم پکڑ چکے سب کی تو فوٹیج ہم نے نہیں دکھائی تو ابھی ہم گروپر دیکھ رہے دیکھیں دو تین گروپر ہو چکے شاید تو ابھی دیکھیں ایک دو اور گروپر لیں گے اس کے اوپر ہم زیادہ ڈائف نہیں کر رہے ہیں اس راک پہ ہم نے کافی فشیز ہٹ کی ہوئی ہے تو دس پندرہ بیس گروپر ہم نے اس کے اوپر چھوڑے ہیں تو اس پر سے ہم دو تین ہی لیں گے باقی ہم اس کو چھوڑ گے ابھی اگلے سال کے لیے ہم اس ایریا کو چھوڑ دیں گے کیونکہ اس پر سے ہم نے کافی بڑے مونسٹر کو اٹ کیا ہے تو اب یہ بہت ہے یہ اگر سارے خالی کر دیں گے تو گروپر پھر آنا بند ہو جائے گا تو ہم اس پر کافی گروپر چھوڑ دیں گے تاکہ اگلے سال بھی ہمیں اور زندگی بار ہماری لائف یہاں پر برقرار رہے اگر سارا پکڑ لیں گے تو پھر گروپر کو دیکھیں گروپر آتا ہے پھر گروپر آئے گا یہ دیکھیں ایک بہت ہی جائنٹ سائز کا گروپر تھا جو ریت سے بھاگا دیکھیں ایک اور بھاگا یہ ریت کے اوپر بیٹھے بھی ہوتے ہیں ملکل جیسے آپ کی مرگی گوصلہ بناتی ہے اسی طرح ریت میں گڑھا کر کے پھر بیٹھتے ہیں کرنٹ سے بچنے کے لیے تو دیکھیں یہ بریمز بھی نظر آ رہی ہے دیکھیں یہ وائٹ ٹیل جیلو ٹیل بریم بھی جس کو ہم پھوکیا کہتے ہیں وہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں لیکن ہمیں گروپر چاہیے گروپر بہت لمبا سرکر لے کے اور دوبارہ اسی راک کی طرف آئے گا ہم میں یقین ہے وہ دیکھیں دوبارہ دیکھ ہاتھا نہ وہ گھوم کے دوبارہ ریک کے اوپر آ گیا ہے اور یہ بھی ماشاء اللہ اس کے بہت ہی پرفیکٹ شارٹ ہے اور یہ سینڈی ایریا کے گروپر سے جو نیچے سے بلکل وائٹ ہوتے لیکن کھانے میں یہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتے ادھر آپ کو زیادہ تر جو ایک لفٹر گیریہ میں مالہ بار اورجنل گروپر ملتے ہیں اور پوٹاٹو گروپر بلیک گروپر بہت کم ہوتے تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہتری سائز کا اور بہت ہی ٹیسٹی گروپر آ چکا ہے تو آج رات کو پارٹی میں ہم یہی گروپر پھوڑنے والے ہیں انشاءاللہ تو یہ بھی ایک نائس سائز کا گروپر ہے آج کی دھوپ بہت زیادہ شائنی دھوپ ہے مزہ آرہ ڈائف کرنے پر ویزیبلیٹی بہت اچھی لیکن بیڈ لگے گے بولٹ جوئے ہماری آج جیسے کہا کہ یہ خراب ہے یا چوری ہو گیا تو ہم بہت دور نہیں جا سکے منہ آج ہمیں سمرین پر جانا تھا تو پھر ہم نے سوچ ہے ابھی واپس جانے سے بہتر ہے کوئی ڈائف کرنے دیکھیں یہ دوبارہ ماشاء اللہ اسی روکی ایریا کے اوپر اتر رہے ہیں جیسے ہم نے کہا کہ ہم یہاں سے گروپر زیادہ نہیں لیں گے اسی تین چار گروپر لیں گے اور گروپر جو اس ٹائم روکی ایریا کے اوپر نہیں ہے کچھ ہیں باقی سارے جو ہے نا ریت کے اوپر بیٹھے ہوئے تو ہم سرچ کر رہے ہیں ایک دو گروپر اور لیں گے بس اس کے بعد یہ ایریا کو چھوڑ دیں گے اور جو ہے ویزیبلیٹی بہت اچھی جا رہی ہے مزارہ ڈائف کرنے میں لیکن افسوس بھی ہو رہا ہے کہ اگر بورٹ صحیح ہوتی تو آج اب سمرین پہ جاتے وہی مونسٹر جو آپ نے لازٹ ٹائم سمرین پہ دیکھے تھے وہی آج ہم آپ کو اس ٹائم پر دکھا دیں گروپر زیادہ ایڈنٹکس ہوتی ہے کافی اس کے پر لائف ہے تو آج دیکھیں لائف نہ ہونے کے برابر آپ کو لائف دکھ رہی ہے تو بس آج یہ ہماری لاسٹ ہی ڈائف ہے بس ہمارے پاس کافی گروپرز اور بریمز کافی ہو گئے اور بس یہ لائز ڈائف ہے یہ بھی ہم دیکھ لیتے اور جیسے آپ کو کہا کہ آپ ہمارے بہت جلدی آپ ہم اپنا پیج دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ ہم اس کو ڈیپ چھوٹ سی فوڈ کے نام سے تو آپ ہماری ساری فشلز پرچیس کر سکتے ہیں تو لازٹ گروپر ایک اس کیفز کے اندر دیکھتے ہیں وہ دیکھیں کیفز کے اندر بہت ہی نائس سائز کا ٹین کے جی پلس کا گروپر نظر آ رہا ہے مجھے اور یہ نائس بہت ہی پرفیکٹ شاڈ ہے اس کا وہ کافی بڑا گروپر ہے ماشاءاللہ ٹویل تھرٹین کے جی تک گروپر ہے کافی فیٹی گروپر لگ رہا ہے تو بس اس ایریا کو ہم نے آج آخری ڈائف کی اب ہم اس کو چھوڑ دیں گے اور اس کے اوپر ہم ڈائف کریں گے انشاءاللہ یہ تھوڑے گروپر یہاں پر چھوڑیں گے تو دیکھیں کنارے سے ایک ڈیرے دو کلومیٹر یہ ڈسٹینس کے اوپر ہم ہیں اور ڈائپ بہت ہی زیادہ پانی بنکل اتر چکا ہے ڈائپ بہت کم ہے تو وہ گروپر اندر جا چکا ہے تو اس کو بھی ہم جا کے دیکھتے ہیں یہ کہاں پھسائے اس کو نکالتے ہیں یہ دیکھیں کتنی مٹھی رولا رہا ہے تو اچھا نائس سائز کا گروپر ہے دیکھیں کیا ہے کتنا سائز ہیں یا میں نے کہا تو نا ایک نائس سائز کا ٹین کے جی پلس کا گروپر ہے اور کافی فورس لے رہا ہے بہت اچھے نائس سائز کا گروپر ہے تو انشاءاللہ دوزار تیس کے سیزن کے اندر ہم آپ کو بہت کچھ دکھانے والے جس میں تراجیت سے لے گا جیونی تک یعنی کہ ایران باورڈر تک ہم ڈائپ کریں گے جتنے ہماری کونسٹل بیلڈ کے اوپر بیچیز ہیں ہم سب کے اوپر کیاش کلنگ ٹوکھ کریں گے انشاءاللہ بہت سپانسر کی تھوڑی نید ہے اگر کوئی سپانسر کرنا چاہے تو بہت اچھا ہو جائے گا ہم کیا پورا دنیا وہ بیوٹی دیکھیں گی دنیا نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ پاکستان کے پاس اتنے خوبصد بیچیز ہیں جس میں بہت سارے بیچیزیں میں کس کس کا نام لوں تو ہم سارے بیچیز کے اوپر ڈائف کریں گے کیمپنگ کیچ کلنگ کوک کریں گے سب کی ویڈیوز دکھائیں گے جتنے بیچیزیں سب بہت ڈیٹیل کے اندر بنائیں گے ابھی ہمیں جو ہے نیڈ ہے سپانسر کی تو دعائے کے انشاءاللہ یا جو ہمارے آورسز پاکستانیز ہیں جو بہت زیادہ لف کرتے ہیں پاکستان سے وہ ہمیں سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی ہم بہت جلدی سٹارٹ کرنے والے تو جتنے ہمارے ڈائفرز ہیں یا اینگلرز کمیونٹی ہے کراچی گی تو وہ جو جاتی ہیں یہاں سے ہم جاتے ہیں کتنی دور دور جاتے ہیں بلوچستان کی طرف یقین کیجئے پہ تھوڑا سا گورنمنٹ ہمارا ساتھ دے اور یہ جو سی بریچ کا اور انڈسٹریل ایڈ ویسٹ ہے یہ اگر ہم اوشین کے اندر اس کو فلٹر کر کے ڈالیں گے تو یقین کیجئے ہمارے بیچیز اس طرح چمکیں گے کرافٹن کے دو دریا کے اور اس پوری بیڈ کے کے آپ جیسے آپ نے آج ویزیویلٹی دیکھی یہ دیکھیں آپ جو میں نے کہا تھا دیکھیں بریمز کتنے نائس سائز کے ہم میرا ہینڈ دیکھیں اور بریمز کا سائز دیکھیں کافی جائنٹ سائز کے بریمز ہیں نارمل ہیتنے بڑے بریمز مارکٹ میں آپ کو نہیں ملتے یہ ٹو ون پائنٹ فائف کیجی سے پلس کی بریمز ہے گروپرز بھی دیکھیں یہ جو میں نے کہا تھا ٹوئیلز تھرٹین کیجی تک تھا یہ بڑا گروپر ہے اس کے علاوہ بھی کافی اچھے سائز کے گروپر ہے تو آج ہمیں کیچ کے لیے ہی آئے تھے اور کوئی کمیشنل ڈائیو نہیں تھی اور بہت ہی قریب کے ایریا میں ڈائیو کی ایک ڈیڑھ گھنٹے مشکل سے ڈائیو کی ہے صبح دس بے نے شروع کی تھی ابھی پونے بارہ بجرے واپس گھر چلے جاتے ہیں دیکھیں اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے ملتے ہیں نئے دن نئے ویڈیو کے ساتھ جب تک اپنا فیال ریجی ہے سبسکرائب کرنا مست رہے اس سے ہمیں انرجی ملتی ہے تو اپنا فیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نئے دن نئے گانی کے ساتھ اللہ حافظ